جو امیت شاہ صاحب نے جو پارلیمنٹ میں سپیچ کی تھی جب 3370 اور 35A کو ہٹایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے جان دے دیں گے تو جو ٹھیک ہے وہ شاید ازاد کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا وہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ صرف کشمیر کے حوالے سے کہا جان دے دیں گے یا تین کے ساتھ جو یہ جو لسی کے معاملات تھے اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جان دے دیں گے دیں گے آپ کیا کہتی ہیں اس میں دیکھیں امیت بھائی شاہ میرے دیش کے ہندوستان کے بھارت کے ماننی یہ گرہ منتری ہیں پہلی بات جتنی بڑی کرسی ہوتی ہے جتنا بڑا پد ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری یعنی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور میرا ماننا ہے ماشاءاللہ بہت ہی رسپونسبل ہمارے گرہ منتری ماننی یہ امیت شاہ جی ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 375 ایکی انہوں نے بات کری جب بھی وہ بورڈر کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی اس پرکار کی بات ہوتی ہے جہاں پر یہ بولا جائے کہ ہمیں اپنے دیش کو اور سرکشت اور مضبوط اور آوام یعنی جنتہ کو اور مضبوط کرنا ہے تو ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں میرا ماننا ہے یہ ہر طریقے سے ہر بورڈر کی بات ہو رہی ہے صرف اور صرف پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کشمیر یا فٹ چائنہ اور ہندوستان کے بورڈر کی بات نہیں ہو رہی ہندوستانیوں میں ایک عادت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی دیش بھکت میں جو اپنے دیش سے مح محبت کرتا ہے اس میں وہ عادت رہنی چاہیے کہ اگر ہمارے دیش کے اوپر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کس پرکار نوچی جائیں یہ ہمیں آنا چاہیے اور ہندوستان کے ہر ایک ایک وقتی کو ماشاءاللہ بخوبی آتا ہے اب جب گرہ منتری کے آپ بات کر رہے ہیں تو بلکل صحیح 370 کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ کہاں سے کن دیشوں سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں آتنگوادی اور ہمارے دیش میں کشمیر میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہندوستان میں کشمیر میں ہمارے جمعور کشمیر میں ہندوستان میں جو دہشت گردی ہے وہ مچائی جا سکی تو اس کا تو ایک کانٹیکس تھا ہی اب آپ نے بات کریے لسی اور لڈا کی بلکل اور یہی وجہ ہے انہیں ناکو چنے ہم نے چبوائے آپ دیکھئے بلکل افیشل سٹیٹمنٹ دو دن تک چائنا اپنی جاری نہیں کر پایا تھا کیونکہ کتنے سینکوں کو ہندوستان کے سینکوں نے مار گرایا ہے تو گھٹنے ٹیکنے پر ہندوستان کی آرمی نے ماش چائنا کو مجبور کر دیا اور دو دن بعد ان کے سوتروں کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ چالیس سے ادھک ان کے سینکوں کو ہم لوگوں نے مارا ہے تو یہ بات یہ ایک میسیج ہندوستان کی طرف سے بہت کلیر ہے ہر ایک بورڈر پر کہ ہندوستان پر کوئی بھی آنکھ اٹھائے گا ہم اس کو بکشیں گے نہیں بلکل ٹھیک ہے زہری بات ہے آپ جو میرا سوال ہے وہ زہری بات ہے اس لیے تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کیونکہ کشمیر کا تذکرہ ہوتا ہے نا میڈیا کے اوپر تو کبھی لدا کا یا چائنا کا یا لسی کا تذکرہ نہیں ہوا ہے ایک بات بتا ہے یہ نگت باش صاحبہ کہ ٹھیک ہے زہری بات ہے فوجی کسی ملک کا بھی ہو جب اس کی جان جاتی ہے تو پورا ملک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا بھی ہونا چاہیے بے شک وہ آپ کی ریاست کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی سوبرینٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھئے جب آپ بات کرتے ہیں خاموشے کی تو مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو پہلی دے چکی ہوں کہ چائنا شاید مدخانے لائک ہی نہیں رہا تھا تب ہی انہوں نے دو دن تک جو ترنت اپنی سٹیٹمنٹ جاری کرنے والی لوگ ہیں اتنی بڑی سینہ ہے اتنا بڑا دیش ہے اتنا مضبوط ایکانومی ہے اتنا سب کچھ بہت بڑیا ہے جب وہ دو دن تک پانی میں چھپ کر بیٹھے رہے اور اپنا انہوں نے نہ چہرہ دکھایا نہ کوئی بات کری تو اس کو یہ پورا وش دیکھ چکا ہے کہ کس حالات سے چائنا گزرا اور کس حالات سے ہندوستان گزرا میں مانتی ہوں ہمارے بھی جو جوانتے ہمارے بھی جو سینکتے وہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت جو ہے وہ کبھی نہ بھولی جائے گی اور نہ ہی ہم اس کا بدلہ لینے سے چوکیں گے اور ہم نے بخو بھی وہ لیا بھی اب آپ نے کہا شانتی آپ نے سنی ہوگی وہ کہاوت کی طوفان سے آنے آنے سے پہلے والی ایک شانتی ہوتی ہے تو آپ اسی شانتی کو سمجھ لیجئے کیونکہ صرف بورڈر پہ نہیں صرف سینہ کے بل سے نہیں چائنا کو ہماری طرف سے دہری مار پڑھنے والی ہے کیونکہ آپ تو بہت ہمارے پردھان منتری کو سنتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا آتمنیر بھر کے بارے میں آتمنیر بھرتا کے بارے میں جب ہم خود رسپونسیبل ہو جائیں گے جو کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہمارے ہمارے دیش نے ہمارے دیش کے لوگوں نے وہ اوپرچنیٹیز نکالی بھی جو ماسک وغیرہ پی پی کے ہمارے دیش میں نہیں بنتی تھی امپورٹ ہوتی تھی آج ہم وہ خود بنا رہی ہیں تو وہ اکانومی کے مار ہندوستان کے ذریعے ہندوستان کے مادیم سے چائنا پہ بہت بری پڑھنے والی ہے کیونکہ اس بات میں کوئی دو راہی نہیں کہ جتنا سمان ہندوستان اور چائنا کے بھیج امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے شاید کسی اور دیش میں ہوتا ہی نہ ہو چاہے اسے یہ بورڈر پاس کہہ لیجئے یا پھر آپ لارجسٹ اکانومی لارجسٹ پاپیلیشن کی بات کر لیجئے ورلڈ وائٹ تو وہ بہت بڑی بات ہے اور اس بات سے چائنا بہت گھبرایا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سے ادھا پورا وشو چائنا کا بہشکار یعنی بوائکوٹ کرنے والا ہے جس پرکار انہوں نے کوویڈ نائنٹین کو پھیلائے میں مانتی ہوں آپ کی بہت اچھی مطرتہ ہے آپ کی بہت اچھی فرنشپ ہے آپ کے دیش کی چائنا سے شاید آپ لوگ نہ کریں پر ہمارے لیے ہماری آوام سب سے امپورٹنٹ ہے ہم وہ بزنس ان کے لیے چھوڑ دیں گے ہم کام ان کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اپنے ہندوستان کوئی مضبوط کریں گے میں مانتی ہوں تھوڑا وقت لگے گا پر انشاءاللہ ہم اس جگہ پہنچیں گے جہاں ہمیں چائنا سے دور دور تک بات کرنے کی نہ ضرورت ہوگی نہ تھی کبھی میں تو بات کروں نپال بھٹان اور جہاں جہاں چین نے اپنا بس یہ یاد رکھیے گا بس ماف کیجئے گا آپ کو بیچ پر ٹوکیو ماف کیجئے گا